موسیقی نمسکر سواگت آپ سبھی کا انڈیف فرس نیوز کے خاص پروگرام موسیقی 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 اور جنتا کی سیدھا جوڑا آج کم نے امید جی کا گانہ ہے کہ منمانی سماعت کی جا رہی ہے اس وجہ سے ایسا کیا جا رہی ہے منمانی سماعت ہو رہی ہے منمانی کرنے کی ایک پریپارٹی ایک بے سیاہ پر تیار کی جا رہا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں پرجہ تنت میں جنتا کے دوارہ سیدھا نروچن مہاپور کا ہوتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جنتا کے ادھیکاروں کا سیدھا حنن اس راج سرکار نے کیا ہے اور جس پرکار سے امید بھائی نے کہا ہے کہ پارشدوں کے دوارہ یعنی مہاپور چنا جائے گا تو ان کی بات کہیں نہ کہیں سنیں گے سمجھیں گے درد کو سمجھیں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں امید جی کہ آپ کے مکھ منتری جی کو تو بدھائکوں نے چنا ہے مکھ منتری جی بھی بدھائکوں کا درد نہیں سمجھ پا رہے تو مہاپور کہاں سے اس پرکار کی کوئی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ ادھاران آپ کا ٹھیک نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں پارشد کے روپے ہم چنے جاتے ہیں تو ہماری جمعیداری بات کی پرتی ہوتی ہے اس بات کو ہم بھلی باتی سمجھتے ہیں اور اسی پرکار سے مہاپور پورے شہر سے چنے جاتے ہیں تو ان کو بھی جمعیداری کا احساس ہوتا تھا جنتہ کو بھی لگتا تھا کہ ہم نے سیدھا نرواشن کیا ہے مہاپور کا اور اس لئے ان کا حق اس پر زیادہ ہے آج میں سبھاپتی ہوں مجھے پارشد نے چنا ہے میں اس کی لئے دھنی بات دیتا ہوں لیکن میرا سوال یہ کہ میں چونکہ سبھاپتی ہوں میرا کام سبھا میں نینہ کرنے کا ہے پرانتو جو پد ہے مہاپور کا میں سمجھتا ہوں بڑا پد ہے بڑی ذمہ داری کا پد کہ پارشد جو ہے وہ اگر خود چنتے تو اس سے زیادہ جواب دائی بنے گی پارشد بھی تھوڑا دیکھیں گے بھی گلت گٹی نہیں چنا ہے دیکھیں ایک طرف پارشد ہے اور ایک طرف جنتا ہے یدی پارشدوں کے نروہ چند کی پدھتی ہی اچت ہے تو میں اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنتا کے دورہ جو نروہ چند ہے وہ کہیں بھی گلت نہیں تھا اور بہت اچھی پرکریا تھی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماں نے دیکھوے سنگھ مکھ منتری تھے تو انہوں نے اس پرکریا کو آرم کرایا تھا سب سے پہلے شمتی بیوہ پٹل سیدھے نروہ چیت ہوئی تھی اب ایسی کونسی ضرورت آن پڑی کانگریس کے سامنے کونسی مصیبت آگئی کونسی پراجے کا ڈر آگیا جس کے کارن یہ وچار کرنے لگے کہ نگر نگم تو ہوں گی میں رامون چوکسی جی کی ٹپڑی لیتنس کا ڈیبیٹ کو اپن کروں گا رامون جی سب سے پہلے تو یہ سوال یہ جو پرکریا میں بدلاؤ کیا گیا ہے جو شہری سیاست کو بدل دیا گیا ہے اس میں کیا فائدہ کیا نکسان یا کسے فائدہ کسے نکسان دیگے آستوز جی یا دی ہم بھوپال کی بات کریں بھوپال نگریم کو یہ پہنے دیکھیں پیچھے جائیں تو اٹی دری میں ڈکٹر راج کمار بیشاری صاحب مہاپور پارسو بھی نہیں چونہ تھا ان کو اس کے بات ڈیب چند یا جو جی رہے یہ پرامپرا چل رہی تھی تو اس میں کیا تک سیدھے مہاپور چندے کا نہیں دھا پراؤدھا لیکن میرا کہہ یہ ہے کہ جب نیم کوئی بن جاتا ہے تو اس کو بہت سرکار کی بدلنے کے ساتھ ہی نیموں کو توانوروڑ کیوں جاتا ہے رسمی یہ ہے یہ چیز فائدہ کی ہے تو اس کو فائدہ نہیں چاہیے اور یہ چیز آپ چینج کریں تو آپ اس کو اپنی صاحب سے بدلنا چاہے ہیں اس میں کوئی بہت جاڑا کی طرف ڈیوں نے آپ کو سیدھے مہاپور ڈیوں نے کچھنے پر آیا اس میں کئی ڈیوں نے رادنطی کا آدھا بہت تیز بناتا ہے اور دوسرا ہے کہ مہاپور کبھی کبھی اپنی سیما اور شاہر کے بھی کوئی حساب کرنے لئے سیدھے منزل جنیدے میں کتا ہی نیمیں تو یہ بہت جنیدے جنیدے میں پراؤنج کے ساتھ پراؤنج کے اچھے ساتھ پاکر ایک اچھاں ہے اور پراؤنج کے ساتھ پراؤنج کی جا رہی کامیی بھی قدرت بھی کاری مُませِ اپنی مقبل ایک سافر کریمل جو ، لقوتی کو زمان اس جنہیں۔ موجود بناتوات کی ایک سادئی شرط ج delicious ! اس جانہا موٹی باغنشی سعید ، کا دو جہلا ب alguém cit никакی اپنی معلوم چنہی ہے۔ رو یعنی ساتھ ، چاہتی ہیں وہ سانے موجود خودک خود جا ہے؟ تھا اور آج ایسی کون سی بات ہے کہ مانی کملنات جی کی سرکار ہے تو اپنا فیصلہ بدل رہی تو اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ کیول یہ ہے کہ راج سرکار سے لوگ اوپ گئے ہیں تنگ آ گئے ہیں اور اس کا جیتا جاگتا ہوتا رہا نبی لوگ سبہ کے چنا میں دیکھ چکے کملنات جی کہ جب 28 سیٹے مجھ پردیس کے اندر آئی ہے اور پورے دیش کے اندر بھاری ہماری سیٹے آئی بھومت کے آدھار پہ ہماری سرکار بنی ہے معنی نرین موڈی جی بیشوک نیتا ہو گئے ہیں اور ان سب چیزوں سے گھبرا کے وچار یہ ہو رہا ہے کہ کہ راج سرکار جائے گی وہ تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ نگر نگم کے اندر ہمارے پارشد نہیں بن پائے یا پھر کہیں مہاپور نہیں بن پائے میرا سیدھا عروف ہے کملنات جی کے اوپر کہ کھرید فروخت کے آدھار پر کیونکہ جو جیتے گا سنیے بھی رائے کہ سمبل نہیں ملنے والا سنیے بھی رائے کہ بھوپال نگر نگم دو ہونے والی ہے تو اس پرکار سے نردلی پارشد کہیں جیت کے آتے ہیں تو نشتی تو اسے ابھی بھی کانگریس نے نردلی بدھائیگوں کے دم پر مد پردیس میں سرکار بنائی ہے اور ایسے ہی وہ مہاپور کی خرید فروخت کرے ہی مہاپور کے سمیں اور پارشدوں خرید فروخت کرے گی بیسٹ اچار کو برابہ دیں گے اور ان کا ہارجب ہے اس لئے اسے فیصلہ لیا تو آپ کو کس بات کے بھی ہے اگر آپ پوری مجورٹی جیتیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام پارشد تو کیسے خرید فروخت کر پائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی سریمتی بیبھا پٹل کے سمیں بھی تھی آپ کو یاد ہوگا تو چھانچٹ بارٹ تھے تیہتیس پارشد بھارتی جنتہ پارٹی کے تھے اور تیہیس پارشد کانگریس کے تھے اور دس نردلیے تھے لیکن دس نردلیوں کو بھی کانگریس نے کس طریقے سے خرید لیا اور انسار انساری نے بوٹ جکھا کے جس پرکار سے بوٹنگ کی اور وہاں پہ آپ نے دیکھا پریسد میں جو میں سمجھ رہا ہوں مار پیٹ کا ایک درست سے پیدا ہوئے تھا کافی لوگ گھائل ہوئے تھے دوبارہ اسپطال میں اٹیک ہوئے تھا آپ کو دوبارہ بتائیں میں سمجھتے ہوں کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا بھی ہے بھرستہ جو سٹے پرکار کی بات اس میں ہے امی جی کہیں کہ یہ جو سٹے پاپ نے لیا ہے کہ جنرل پرسپشن جو 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 شروعاتی دور پہ جاتا ہے پبلک مائنسیٹ میں وہ لگتا کہ کانگریس در گئی ہے لیاز اس طرح کے جو نیام کا دور پریورتن کر رہی ہے جب نیام پہلے ستے ہیں اکھارا تے ہیں تو کیوں نہیں اترتی میدان میں دیکھیں آج آشتو جی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جنرلی کہیں بار مہاپور جی کو بلائے جاتا ہے تو چونکہ شہر کے پرثم ناغرک ہیں اور انیس سو چھپن نیام کے انسار وہ مہاپور بھی رہیں گے اور جو بھی ویکتی بنے گا اسے جنتا ہی سیدھے پارشت کو چنتی ہے تو جنتا نے ہر وارٹ سے پارشتوں کو چن کے بھیج دی اگر وہ چن کے مہاپور کو بھیج دیں گے تو اس میں انتر کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے اس میں پیٹ میں درد بھاریاں اور بڑھیں گی جو کہیں نہ کہیں لاپرباہی میں مہاپور چلے جاتے تھے انسونیاں کر دے تھے ان کی مرجی سے ملتے تھے اور اپنے ایم آئی سی کا دروپیوں کر کر کہیں نہ کہیں جنتا کے ویروت میں بھی کام کرتے تھے اور سمیں سیما کا دھیان نہیں رکھتے تھے آج اگر پارشت ان کو چنیں گے تو ایک دم تو کسی کو ہٹا نہیں دیں گے اگر پارشت چنیں گے تو کسی کو ایک دم نہیں اٹھائے جا سکتا اس کی بھی نیام کانون ایک دم آپ چنے ہوئے مہاپور کو نہیں ہٹا سکتے تو بھارتی انتہ پارٹی کا جب سے لڑنے ہوا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ایک بات بتائیے کہ ابھی میرے ویدوان ساتھی کہہ رہے تھے سورجن سنگھ چوہان جی کہ دگویجے سنگھ نے نیڑنے لیا ارے بھائی دگویجے سنگھ نے نیڑنے لیا اس کے دس سال بات کیا پریشتیاں بدلیں بھوپال بڑا ہو رہا ہے آج بابولال گوھر صاحب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے آج ہم انہیں یاد کریں کہ ان کا ویویک تھا کہ نگر پالی کا بنا دی جائے تو کیا یہ نیڑنے ان کا غلط تھا ہے بتا دے کیا پردان منتری نرینرو موڈی صاحب نے جو جی ایس ٹی کے سلیب ہے اس بیالیز بار وہ چینج کر دی ہے کیا وہ نیڑنے غلط ہو رہے ہیں بھائی امول چھول پریورتن سرکار کا ویویک ہے اور جنتہ کے نیڑنے کے انسار جنتہ کے ابھیمت کے انسار سمیہ سمیہ پر سرکاری پریورتی کرتی رہتی ہے بھائی آپ کے پارچود اگر چن کے آئیں گے اگر آپ کے لوگ بھکاؤ ہوں گے اور آپ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں کو گوہ کی طرح خریدنے کی عادت ہوگی کرنا ڈک کی طرح عادت ہوگی سرکاروں کو گرانے کی تو نشیط طور پر آپ اس میں بھریپون نپون بھی ہیں اور آپ کو ڈر رہے ہیں بھائی آپ کے بعد تو پیسہ بھی ہے آپ آپ کے پاس تو خریف روک کا دباگ بھی ہے اور آپ نے یہ پریدرست سرکار بنا کے کرا ہے تو آپ کو ڈرتے ہیں اور میرا بس یہ کہنا ہے کہ جنتہ کا سیدھا جوڑاؤ کہیں جو مات اور بننے کے بعد ایک کمیونکیشن گے پا رہا ہے آج وہ کم ہوگا اور جنتہ کی سیدھی جمیداریوں کو محسوس کرتے ہیں اس میں دو میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اس میں فنکشنگ میں کیا کچھ ڈیفرینس آ جائیں گے اور پولٹیکل لیزن کیا ہے اس کے پیچے محسوس ہے اس سے زیرے پیچھ رہےерт یہ پیچ sindاتہ جانب ہے کا دو میں اپن خیالی حضرت اور اس چسرک ہی ط سے پاتے گروں Chapel پیچھ رہے kö assim اس میں من خوال غروف کرم اور متى اللی نے وقت ہjęڈے instagram کہہا ہے que رہا ہے محاپور کا محاپور کا محاپور کیا ہے محاپور کا محاپور کا محاپور کا محاپورivals دارت hebben محاپور کے لئے اس محاپور کا محاپور کنا will Baldur Aliipur یہاں کرنے کہ determine Pakistan یہ دوالبھیнибудь کر رہا ہے یہDannteக Slade وعنیر مددری التش� yards وہاں کرنے پر مددfurды مرد دشرتME شعورات جی ہٹی نہیں سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا آج یہی ساتھ سوہ ساتھ کرو جنتا ہے جس نے پریورتن کر کے بتا دیا آج مرد پردیش کا مکھی منتری کوئی اور آج یہ اگر ہم جنتا پر پرشن چند کھڑا کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ در ہے تو اس طرح کا ایسا نہ کوئی در ہے اور نہ جنتا کے بیچ کوئی آوشواس ہے اس میں کیا ہے جنتا دو مد ڈالتی تھی آج ایک مد دے گی اور اسی مد سے جس پرتی ندی کو چن کے بے دیں گے وہ پرتی ندی باپ اور چنے گا اور دوسری بات آج جو پریورتن ہوا ہے بھئی پریورتن بھی پرکرتی کا نیاں ہے ہم دیکھ لیں اس بار ہو سکتا ہے کہ اس سے اور ہم اپنے وارڈوں کا وکاس کر سکیں اپنے بھوپال کو وکس کر سکیں سرجید جی آپ کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ جناو تو بھلے ہی وہ بھارتی انتہ پارٹی کے سمبل سے لڑیں گے آپ کے جو پرتیشی ہیں جیت بھی جائیں گے لیکن چونکہ سکتا کانگریس کی ہے پیچھے سے جو ہے ہورس ٹریڈن ہو جائے گی بھئیہ دیکھئے آپ جیت گئے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن مہا پور کے لیے آپ کو ہماری پرتیشی کو ووٹ دینا ہے تو پیچھے سے ان کی جیب بھر دی جائے گی ان کے سندوق بھر دی جائیں گے یہ ڈر ستا رہ دیکھے بھارتی انتہ پارٹی کے جو کارے کرتا ہے تو ستھائی پرورتی کے ہوتے ہیں ان کے جوانوں میں خرید فروق جیسی کوئی بات ہوتی نہیں ستھائی پرورتی مہا پارٹی کی بات کر رہے تھے آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں انہوں نے نگر پالکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ نگر پالکہ سے نگر نگم میں جب ہم نے سمیلین کیا تھا اس کے لئے لیے سہمتی دی تھی اور یہ بھارتی انتہ پارٹی کی ہی سرکار تھی جس نے کی اس کو ایک نگر نگم کا درجہ دی ہے کولار کو اور آج آپ آگے پارٹ پیچھے سا پارٹ کی بات کر رہے ہیں مہا نگر نگم مہا نگر پالکہ کا درجہ بھوپال کو ملے پچھے سی وارڈوں سے بڑھا کر سو بات کیے جائے اس طرف میں سمجھتا ہوں سرکار کے دھیان ہونا چاہیے دلی ممبئی بینگلول کی طرح پہ بھوپال ہو اس طرف نہ کہ اس طرف کہ آپ بھوپال کو پھر ایک گاؤں دیہات بنانے جا رہے ہو آپ کولار کو پھر الگ کرنے والے ہو آپ گوونپورا کے ساتھ ملا کے بیرہ گھڑ اور اس کی ایک الگ کلپ لگر ہو مہا نگر نگم کے اندر آپ کا کہیں نہ مہا پور نہ کوئی پرثم بیقتی کانگریس کا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہی لیٹ کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو آپ نے جو کہا میج جی کہ بھائی آپ نے کہا کہ مانین مکمنٹری کمالات جی اور پور مکمنٹری شیبراہ سنگھ جی ان کو ہٹا کے آگے ہیں جنتہ نے چنا ہے آج بھی کمالات جی کی لوگ پریتہ کے آگے میں سمجھتا ہوں شیبراہ سنگھ چوہان بہت آگے ہیں جتی بھیڑ ان کے آگے یہ نشی تھی آسٹو جی میں سویکار کرتا ہوں آپ کے چینل میں کہ گھوشناوں میں شیبراہ جی بہت آگے ہیں کمالات جی کہیں نہیں ہے اور کسی بات کو کیسے پولٹیکل راجنیتی کری جا سکتی ہے شیبراہ جی کا کوئی مقام نہیں ہے کمالات جی ان کے آگے کہیں نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 11,449 گھوشناوں میں سے جو 8,752 تھیں وہ نشیت طور پر اتنی گھوشنا ہے میں سیدھا ایک آسٹو جی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں سرجید جی بھی جنتہ نے چن کے پارشت بنایا ہے آج ادھیاکش ہیں تو کیا اپنے آپ کو وہ نگر نکم کا ادھیاکش بن کر یہ محسوس کرنا ہے کہ میں سکشم نہیں ہوں کہ آپ میں قابلیت نہیں ہے آپ پارشت چنے گئے آپ کے 51 نمبر وارڈ کی جنتہ نے آپ پر وشواس مت کرا اور کیا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کل چن کے آئیں گے تو کیا بکاؤ ہو جائیں گے یا آج آپ کو ہم سب پارشتوں نے ادھیاکش بنایا ہے کیا یہ محسوس آپ کرتے ہیں کہ آپ اس کے قابل لائیے میرے وارڈ اکیابان میں تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن شہر کے آنے وارڈوں میں جاتا ہوں یہ بہا یہ محسوس جرور ہوتا ہے مجھے کہ کئی والی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مہاپور جی کو چھنا ہمارا ان کے اوپر ادھیکار ہے اور اس ادھیکار سے مہاپور جی کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروان لگتا ہے لوگ آتے ہیں اپنی سکارت کے ساتھ یہ سوال میں رامو انجی سے پوچھا ہوں رامو انجی کہنا کہ ایک مولیک ادھیکار جنٹا کہ اپنے لگے کہ چھن رہا ہے کیونکہ اگر مہاپور الگ چھنا جاتا ہے اگر مالی جی پارشتوں کے سنگیہ کسی اور پارٹی کے جہادہ ہوتی ہے اور مہاپور کسی اور پارٹی کا پرتمت کرتا ہے اور وہ چھنا جاتا ہے تو جنٹا کے پاس ایک ڈیفرینس اف اوپنین کا بھی ایک راستہ رہتے ہیں کہ اگر ان کا پارشت نہیں سن رہا تو مہاپور جو ہے جو یونیورسل ہے ایک یونی ایڈنٹیٹی رکھتے ہیں تو وہ ان تک اگر ہم اپنے سمجھے پچھائیں گے تو اپنے شیطر دکارم کر لیں گے وہ پارشتوں کے دباؤ میں آگے کوئی مرنہ نہیں لیں گے یہاں تو مہاپور جو پارشتوں کے دباؤ میں رہے گا تیکے آشتوس جی کام کرنے والا جو بہتتی ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لئے پائلٹی سے اور سن لوگوں سے اوٹھ کے کام کرتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہم کسی آپ کی بات کر رہے ہیں پور نگر پالکہ کی چناؤ بھی سن نکٹ ہیں ابھی تین مینے بعد تو نہیں ہوں گے لیکن مارس میں ہو جائیں گے مارس میں چناؤ ہوں گے تو دیکھیں ہمارا کہنا ہے کہ یہ فیصلے بدلنے کی ضرورت نہیں جیسے کسور جی جی نے کہا جب ایک بار آپ نے فیصلہ کر لیا ہے لیکن میں آپ نے ساہمی کر لیا تھا لیکن میں نے نگر پالکہ کیوں کیا کیا جا رہے تھے یہ سمجھ سے پر ہے کیونکہ جیپنا دبلیمنٹ نگر پالکہ کیا ساتھ ہوا وہ نگر پالکہ ب نہیں ہو پا تھا ایدے آپ آپ اس کو نگر پالکہ کیا تو اس کے ادھیکار تھوڑے کم جائیں گے ابھی جی سرم پوش ہی لے گا سرگی ہاں ابھی جی آپ بتا جیجے کبھی ہاں کبھی نہ والا موڑ جو ہے کبھی یہ رنڈی تھی کبھی وہ کوٹ نہیں تھی کبھی یہ نہ ہم نے ہا کری نہ نہ کری نگر پالکہ بنانے والے کون لوگ تھے آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں سورگی شری سردے شری بابلال گور صاحب نے نگر پالکہ بنائی تھی اور اس کو سمبلت کرنے والے کون لوگ تھے یہ آپ کے سامنے ہیں وہ یہی سربارتی انتہ پارٹی کی سرکار تھی ہم تو نہ نگر پالکہ بنا رہے ہیں ہم تو دو نگر نگم بنا رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج تک کم سے کم جو چار سو اڑنچاس کروڑ رو پہ آج ہمیں کیندر کے مادیم سے جو ہمیں پرات تو نہیں ہو پا رہا ہے آج یہ کم سے کم دو نگر نگم ہو جائیں گی تو وہی پابر ہوں گے پارشت بڑھ جائیں گے اور راشی بڑھ جائے گی اور کہیں نہ کہیں بھوپال کا اور مدیپردیش کی نگر پنچائب نگر پالکہ تک کا بکاس ہو جائے گا اس نہ تے یہ سوچ ہمارے بکاس کیے نہ کی بکاو اور خرید اور یہ اور وہ اس میں بھارتی انتہ پارٹی نے پوڑے کہیں کوئی نسندے مائی سی کے کوئی پاور نہیں جاتائی جائیں گے آج تو جی مہاپور کی شکتیوں میں کوئی کمی نہیں کری گئی نہ اس میں نگر نگم کے ایکٹ میں کوئی بدلاؤ کیا گیا ہے وہی مہاپور کی شکتیاں رہیں گی وہی ادیش کی شکتیاں رہیں گی وہی مائی سی کی شکتیاں رہیں گی بس ہاں آج جو اکشہ سکتی کی کمی ہے وہ اکشہ سکتی زیادہ ہوگی رامان جی اس پرات کے تاریف کریں گی کانگریس کی بھلی دیکھیں پرینام کچھ بھی ہو لیکن یہاں پہ انہوں نے رنیتی تو بہت اچھی بنائی ہے کہ اگر مانی جی کہ ایک وارڈ میں اگر تین کانگریس کے کیونکہ سکتہ روڑ دل ہے تو پرتیشو کے سنکھیا اور دعویدارو کے سنکھیا زیادہ ہوگی تو ایسے مگر تین اگر پرتیشو ہیں تو معلوم ہوگا اگر رنیتی کاروں کو آلہ کامان کو بھی جیتنے والا تھے ایک ہی ہے ان دو کو ناراض کریں گے تو دکھت آئی گی تو پیچھے سے ایک کو جو ہے بھیا ترکم ٹکٹ بھلی نیرے پیچھے سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں بعد میں جب سکتہ آ جائے گی تو تم ہم کو پیچھے سے مہا پر میں سپورٹ کرنا یعنی کی فیوٹ کو بچھا لیا ہے گھٹو بازی کو بچھا لیا ہے اور اپنے ہی ہی پرتیشو کو جتا دیا دیکھو آستوز جی کیا ہے کہ یہ جب نگر نیم اور نگر پالکہ کی کانسیپ بنایا گیا ہے وہ اس لئے بنایا ہے کہ ہم اسٹے بائی سٹے بائی سٹے ہی ہر چیج کو اپنے سمپرن کرے جیسے آپ کی چھترگاہ ہے ایک بیدھائک ہے اور بیدھائک کے پاس کچھ بیدھائک کے پاس کچھ بیدھائک ہے بیدھائک کے پاس کچھ بیدھائک ہے ہم ہم اپنی برستتا کے چلتے ہیں اپنے دوسرے کام کے چلتے ہیں آپ سے ملکاہ نہیں ہو سکتی اس لئے یہ پرادان کیا ہے کہ اس چیج کو ہم چھوٹے لیویل پلائیں بیدھائک کے پاس کچھ بیدھائک کے پاس کچھ بند کے پاس اب بعد ان کے دانے دلگ کو ایک دانے دلگ کے پاس کچھ بیدھائک کا جوٹ کہ شکریت کے پاس کا ت stim néière دلگ پارسک 올 ہے اور شکریت کو پاس پویشی طرح کی شکریت کرنا بڑھارو بلک کی کوئی چاہتے ہیں پھر اس کے باس دوسرا ہے اس کے باس پاس کی محاط support پھر ایک دوسر ایترا بتا ہے بحقا پہنے محاط stand بhai نگرنیم قام کیا؟ شبکو بھوپالظام كانت کے خ overwhelming anün them اس سے 50% دیکھا ہے تو دیکھا ہوں اور اس فگر نہیں کہ اس کو نقری است کیا لیکن hoard찌 ہے یہ موگلا ہوتا ہے تو دیکھا ہمارے کے گرفت صونوں کو یہ حPS ہونے اور چارہ دیکھا ہونے کے لئے اور جیسا کہ آپ نے ست دیکھتا ہے کہ ہاتھ ٹرین کی سمبھونا جاڈا بڑھا ہے اور اس میں نردلی پارشاد چنانو لینے کے اچھا جس میں بھی ہوگی وہ بہت خوش ہوں گے سر دونوں پارٹی رسپانسر کرے گی ہوں اور جی میں ایک بات اور اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ڈاریکٹ جنتا نے چھنا ہوا ہے جنتا کئی بار مانگ کر چکی ہے جنتا بھی کہ چکی ہے کہ آج بھوپال نگر نگم میں بھی اور تمام نگر نگموں میں جو برشتہ چار ہوتے ہیں آج بھی جو پینچن گھوٹالہ اندور کا تھا آج بھوپال میں ڈیزل گھوٹالہ ہے ٹوائلٹ گھوٹالہ ہے ہیلتھ گھوٹالہ ہے تمام اس طرح کے گھوٹالوں کو خود بی جے پی کے پارشادوں نے خود کانگریس کے بپکش کے پارشادوں نے تمام بار مانی ادیش مہدے کے سامنے اٹھایا اور ادیش نے کاروائی کے بھی نردیش دیئے لیکن آج جنانگتہ کو نہ دھکاریوں برشتہ دھکاریوں کو نہ نکالا گیا نہ کاروائی کی گئی اگر ان پر پارشت چنتے مہاپور کو چونکہ مہاپور کا بیوے کا دھکار ہے کاروائی کرانے کا مہاپور کو نہیں لگ رہا ہے کہ کاروائی ہو آج برشتہ دھکاریوں کو سندگ چھڑ دے رہے اگر پارشت چنتے تو مہاپور کو اس بات کا تھوڑا سا بھے اور ڈر بھی ہوتا کہ نیچے جنتہ کی آواز کو مجھے سننا ہوگا اور ان پر کاروائی کرنی سنشت کرنی پڑے گی نہیں تو یہ میرا آج مجھے مہاپور پت سے ہٹایا جا سکتا ہے یہ ڈر ہوگا اور آج ایسے برشتہ دھکاریوں کے اخلاق جب آباز اٹھے گی تو ان پر کاروائی بھی سنشت ہوگی دیکھیں کانگریس کی سرکار ہے اور ادیش مہاپور کے فہنسلے یا پریشت کے فہنسلے سب کچھ نہیں ہوتے پرستاب جاتا راج جساسن کے پاس ابھی ہم نے ایک پرستاب پاس کیا ہے جس میں کہ کانگریس نے بھی سمرتھن دیا تھا لیکن وہ سمرتھن کتنا کارگر سدھو گئی یہ آگے آنے والا سمیں بتائے گا کہ ہم نے دینک ویتن بھوگیوں کا جو دس سال سے زیادہ کے تھے ان کو ریگولر کرنے کا ایک سنکل پارت کیا تھا لیکن وہ فائل کہاں پڑی ہے کانگریس سرکار کے پاس ایسے ہی ہم جو بھی پرستاب لاتے ہیں ادھیکاریوں کے اوپر بھی ہم نے ادھیکار بھائی کی ہے تو کانگریس کا سنڈکشن سرکار کا سنڈکشن ان کے اوپر ہوتا ہے میرا تو آروف ہے سر آہے سرجید سنگھ چوہان جی اور آلوک شرما جی کی نجر میں سب سوچ تھے ساپ تھے ان پر سنڈکشن دے رہے تھے آٹھ مہینے میں وہ برشتہ چاری ہو گئے وہ لاپروہ ہو گئے انساسن آتما کاروائی کے لیے ہو گئے آہے آپ کا کس میں بتا رہا انیس سے سپنہ آدھی نیام ایس میں آلوک شرما ہوتا ہے کہ یہ گمراہ کرنے کی بات نہ کریں سر جید آستو جی یہ بڑا گمیر مددہ ہے میں یہ بات اپنی بات سواب کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورا مانی آلوک شرما ہے جو آج سرجید سنگھ چوہان جی وہ سرچی پہ بیٹھے ہیں آپ کے آج ان سے پوچھئے کہ اتنی کاروائی کے لیے آپ نے کس سے پرستاؤ گورمنٹ کو بھیجے اور آج جنان سے چاہ سال پہلے تو جینک بیتن بھوگی یہ پرستاؤ آیا تھا آپ نے کیوں اتنی دیر اٹھکا لیا راہی نیتے چسنے سے بات مت کریے یہی بات ہے کہ جنتہ مہاپور کو پارشنوں کے مادیم سے چھننا چاہتی ہے آپ جیسے لوگوں کی اور جو ہٹلر شاہی کر رہا ہیں ابھی پوری نظروں میں مہاپور جی یہ پندھوگی پرستے چاہتے ہیں رامون جی ایک سال میں کتنی ہٹلر شاہی اور کتنا جو ہے دمخم مہاپور رکھتے ہیں مدبردیش میں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مہاپور آتے ہیں تمام بوپال کے ہم بات کریں اندور کی بات کریں جولپور کھنڈوا چھنوڑا ستنا ریوہ کہیں کی بھی ہم بات کریں برحانپور تمام جو مہاپور ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں واحدے کرتے ہیں ایک ان کا بلکل مہاپور پریشت بھی ہوتی ہے ایک ودیش کا دورہ بھی کر لیتے ہیں لیکن جب کام کرانے کی باری آتی ہے تو صرف مو جو ہے نگرنیم آئیپت کی طرف وہ دیکھ میں لگتے ہیں آئیپت کی جو مرجی ہوتی ہے وہی کام ہوتا ہے جب مہاپور کی وہاں سنوائیں ہوتی تو پارشت کیسے اپنا کام کروا پاتے ہوں گے تو یہ تھوڑا پیکٹیکلٹی بتا ہے دیکھیں آرستو جی کیا ہے کہ اب بات چونکی سمدھانی بیوستر پا گئی ہے پراشتھانی بیوستر پا چل رہی ہے تو اس میں جوڑ دیتا ہوں کہ مدھبڑیش میں ساید یہ ساید پہلا ادھاران ہوگا یا ایسی پہلی نگرنیم ہوگی بھوپال جہاں پر ایک بھر تستر کے آدمی کو باد پرہاری بنا جاتا ہے بنا دیا جاتا ہے ایک لڈیشی کو جون عددکش بنا جاتا ہے نگرن پالک ادھارانیم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جون عددکش جو ہے وہ اسٹین انیر سے کم رہنگ کا نہیں ہونا چاہیے جون عددکاری جون عددکاری اور یہاں پر تو پیوری سے پریموٹ بالے بیتنی پر جون عددکاری بنا دیگے سافائی کامیار اے چو ہیں ہیلتھ آفیسر تیسر کو تیسر کو آپ نے سواستدھ دکاری بنا رکھا ہے ملکب یہ بجات کیا ہے آپ سب سے پہلے ہمارے کہنے ہی ہے سرکار جو پیسلے کرے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن سرکار سب سے پہلے اس پہ اس کو لاغو کرنا ہے سرکار سے بھاچپا کیے جو کانگریس کی ان کے نگاہے صرف فند پہ رہتی ہے فند پہ رہتی ہے فیسے پہ رہتی ہے وہ کسے پہ رہتی ہے وہ کسے پہ رہتی ہے لیکن جو آپ اور مال کمانے میں سرکار کا سندگ چند نہیں ہوتا وہ سو ساس کی سانسطائیں ہو جاتے گی اور جب جب کسی پر کاروائی کی بات یہ چھوڑنی پڑیں گی بری آ espaço سہاب رکھنے میں سے آپ کر رہا ہو آپ کے مقمنطری کے یا الی ان کے پی اے نگلانی کی چھاپو پڑتا کروڑو را پر ملکے بتا ہو بری آیا بری آنکے چینل کو سبوت نہیں کرتا ہے آپ سے بھی کریں اور نہیں چار چار وار ٹرانسپر ہو رہا ہے سر انتیم سوال رامون جی ہمیں مالے میں بڑھان دیباس میں بیٹھ کے فیالوں میں دیکھیں مدباس میں میں بنسل کریں بھولپال اور مدبادے کے ساتھ گھر کبھی باہر پیڑ چھے دونے دینے کبھی باہر پیڑ چھے دونے دیں اور سارکرہ میں لائے بلہ باہر کی سیڑھیاں کبھی دیکھی کبھی کھیتوں نگا ہے ہے آپ کے ہے آپ کے انچرگ بھولوں جی کریں گھیں گھیں گھنٹے تھے سرجی ہوتے ہیں جو دعو کھیلا گیا ہے اس کے کتنے پرتیشت سفال ہونے کے چانسز آپ کو کانگریس پارٹی کے لگ رہے ہیں اور کتنے آف سفال اس میں میں اپنا سندر بھی جوڑ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر موڈی جی کو لانا ہے پردان منٹری بنانا ہے تو بھئی ہے فل میجورٹی دینی ہے رام منٹری بنانا ہے فل میجورٹی دینی ہے کم دی تو کام نہیں ہو پائے گا تو اگر ووٹ دینا تو بلکل ڈٹ کر دیجئے بھرپور دیجئے تو دوہزار چودہ میں موڈی جی کو بھرپور بمپر جو ہے ووٹ ملے دوہزار انیس میں بھی کچھ کم امبش یہی تھا کہ بھئی اب تین سو ستر دیکھنا ہے اور بلکل پاکستان کو اگر دھول چڑھوانی ہے تو اس بر بھومت ہی دیجئے گا کم ہوا تو دوسرے نیتا کا نام سامنے آگیا تو نیتن گھڑکری کا اس سے کم ہوا تو شویرات جی کب نام آنے لگا تھا تو اس کا کچھ وہ ریورس ایفیکٹ گیا اور موڈی جی کو بہت زیادہ ملے اور بہت زیادہ سیٹے ملے کانگریس کا یہ جو انہوں نے رنیتی سٹیپ لیا ہے بھاچپا اگر پلٹوار کے طور پر کہے دیکھیں صاحب اگر جتا ہے تو پورے دمداری سے جتایے کم اگر جتا ہے مردلی کو جتا دیا تو کانگریس کے محور بن جائیں گے ریورس ایفیکٹ کے کتنے چانسے آپ کو لگ رہے ہیں اور کانگریس کے رنیتی کے سفر لگ رہے ہیں کتنے چانسے آپ کو لگ رہے ہیں دیکھیں آستو جی میں آپ کو بتا ہوں اس سمیں کیا ہے کہ ہمارے مدبریس میں جھابوا کو اپچناؤ ہے جھابوا کو اپچناؤ ہے بھاچپا کا اور کانگریس کا پورا فوکس اس اپچناؤ پر ہے اور ملک جہاں تک میری جانکاری ہے ابھی سایٹ ٹکٹ فائنل نہیں ہوا ہے لیکن کانگریس کے طرف سے جی بیر میڈا کو فائنل کر دیا جائے گا ایسی میری جانکاری ملی ہے ایدی تو یہ جو چناؤ ہے اس شروعو چناؤ ہی آگے کی نگر نیم نگر پالکے کی جو چناؤ اس کی دیسا تے کرے گا اور رہا سوال اس کا ہارنے جیتنے کا توپنو اس میں ابھی بہت کہنا بہت جلدی ہو جائے گا جو چناؤ ہی آگے کیوں کہ ٹکٹ فائنل کیا کرنا چاہیا ہے کرنے کا پر ہے نمی رو بئی رہا چناؤAlright جو چناؤ ہی ہے جو چناؤ ہی ہے جو چناؤ ہی ہے میں نویدان کی کمیٹا دینے دہارہے ہیں نویدان کی کاننا چاہ رہا ہوں وشید سورپ ساے راج سرکار کانگریس کی بنی ہے مت کا پرتیستد بھارتی جنتہ پارٹی کا جاہدہ ہے تین چار سیٹوں کے انتر سے ہم سرکار نہیں بنا پائے ہیں لوگ سبا کے چناؤں میں سرکار بھارتی انتہ پائٹی کی بنی ہیں اور ان سب چیزوں کے در سے پراجے کے در سے ایسا نینل لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہ پرجات انتر کا جو ہے کھولا مخول ہوڑایا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے بات تو ایک سو ہٹ سیٹے ہیں ایک ہٹ کے اب ایک سو ساتھ رہ گئی ہیں تو تین کے چار کے چھے پہلے گنتی اس کی سپسٹ کریں دوسری بات اور ابھی دو اور سرک گئے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اب چلے جائے ابھیمان ابھیمان اتنا رکھے اس لیے پرانس کو پڑھا رکھ کر جنتا کی سیوہ کر کے پیسے اتنا اور پیسے کمالو شہران جی کے معاملے میں معلوم ہے صدیر فرما جی کیا تھے ڈلیب جی کیا تھے اور میں اور نہیں کہنا چاہتا اس چاوہ اس ہانڈی میں سے میں کوئی نام بتانا چاہتا ہوں اس لیے کھانوہ ہی نہیں ہوئی اور ہمیں معلوم ہے مشین کا رکھی رہتی تھی سوچ ہوئے کھا کے بلی ہج کو نہیں جاتی اور نگر نگم چناؤ کی جو تیاری ہے آپ بتا دیجئے کہ پکڑوا دیں گے ہم آپ بتا دیجئے کہ ہر آدمی تو جانت ہوتا گے شبران جی نے مشین رکھی کہا تھی مکہ منتری نباس میں میرا یہ کہنا ہے ان انرگل باتوں کا کوئی تطھ نہیں ہے جنتا پارشت چنے گی اور پارشت محب اور تیک کریں گے اس بات کی مکہ منتری جی کو بدائی اور جو بیکے گا بھئیہ جو اگر تو آپ بیکھو گے اگر آپ بیکھنے کو تیار ہو تو بھئیہ جس کو خریدنے کا خریدنے کا کھولا مکھول اس پرکار سے اڑتا ہے اگر آپ بیکھو گے پارشت کی منتری اکسہ ہوگی کل کو بتا دیجئے گا مکہ منتری نرگلیوں کو خریدنے کا بہت بہت شکریہ چلچہ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا نشی طور پر دیکھ کس طرح سے باتیں ہوتی ہیں آنگ گھنیت کو اپنے طرف لینے کے لیے خریدنے کی فروغ کرنے کی کئی بار تو لگتا ہے کہ ہم پارشتوں کی بدائی گھنوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر بازار میں نمائش کی گئے ان چیزوں کی اور کئی میں کئی جو مورال ویلیوز ہے وہ کہنا کہہ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ واسطہ میں اب راجنیتی میں مورال ویلیوز بچی ہے کی نہیں بچی یا صرف ستہ تک پہنچنا ہی اب انتیم اور آخری مقصد بچ گیا ہے اور حیران اس بات کی ہوتی ہے کہ چلی ٹھیک ہے نئی پیری کے جو یوہ ہماری جو نیتہ آ رہے ہیں ان کی بھی بھاشا شہلی ان کی بھی آکرمکتہ ان کی بھی تیر کمان جو ہیں وہ لگ بھگ ویسے ہی ہیں جو کہنا کہیں گوڑ ہو چکے اور اب راجنیتی کے انتیم مقام میں پہنچ رہے ہیں اور ہم نئے نئے رنیتی بناتے ہیں جو ہمارے راجنیتہ ہیں ان کی جیسے ہوتا جا رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا آنے والا جو پرنام میں وہ کیا نکلتا ہے ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ بھائیہ جس کو بھی ملے وہ میجورٹی میں ملے خرید فروغ کا ایک اور جو ہے ناٹک ہمیں مدو پردیش میں دیکھنے کو ملے کیونکہ مدو پردیش پردیش کی سرکھوں میں چھایا ہوا ہے ہنی ہنی کے بعد دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں نمسکار